تو دوستوں آدھیتی پنچولی نے اپنے کیریئر کی شروعات 1986 کو آئی فلم سستی دلہن مہنگا دلہ سے کی تھی اور یہ آدھیتی پنچولی کی ڈیویو موی تھی جو کہ کلیکشن کے حساب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے 1988 کو آتی ہے دیا وان فلم اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ہٹ ثابت ہوتی ہے 1988 کو آتی ہے مالا مال فلم جسمی آدھیتی پنچولی کے ساتھ ہمیں نصدردن شاپ پونم دیلون نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ایوریج رہی 1988 کو آتی ہے دھرم یود فلم جسمی آدھیتی پنچولی کے ساتھ ہمیں سنیل دت شترو گن سنا نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ہٹ ثابت ہوتی ہے 1988 کو آتی ہے کب تک چپ رہوں گی فلم اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1988 کو آتی ہے خون بہا گنگامی فلم جسمی آدھیتی پنچولی کے ساتھ ہمیں امریتہ سنگھ نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1988 کے آخری میں آتی ہے قاتل فلم جس میں عدیتی پنچولی کے ساتھ ہمیں سنگیتہ بجلانی نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1989 میں آتی ہے محبت کا پیغام فلم جس میں عدیتی پنچولی کے ساتھ ہمیں شمی کپور راج ببر منعکشی نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1989 میں آتی ہے کہاں ہے قانون فلم اور یہ فلم کلیکشن کے سب سے ایوریج رہی 1989 میں آتی ہے جادو گویر فلم جس میں عدیتیا پنجولی کے ساتھ ہمیں امیتاب امریتہ سنگھ دیا پردہ نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے سب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے 1989 میں آتی ہے لشکر فلم جس میں عدیتیا پنجولی کے ساتھ ہمیں دیو آنند سونم جاوید جعفری کرن کمار نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساتھ سپر ہٹ ثابت ہوتی ہے 1989 میں آتی ہے دیش کے دشمن فلم جس میں عدیتیا پنجولی کے ساتھ ہمیں راج کمار امام مالے نے نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ایوریج رہی 1989 میں آتی ہے لڑائی فلم جس میں عدیتیا پنجولی کے ساتھ ہمیں مطنچکرورتی ریکھا ڈیمپل کباریا گلشن گروور شکتی کپور انپوم مخیر نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے سپر ہٹ ثابت ہوتی ہے 1990 میں آتی ہے آوارہ گردی فلم اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1990 میں آتی ہے سیلاب فلم جس میں عدیتیا پنجولی کے ساتھ ہمیں مادوری دکشت نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ایوریج رہی 1990 میں آتی ہے باپ نمبری بیٹا دس نمبری فلم جس میں عدیتیا پنجولی کے ساتھ ہمیں جے کے شروف قادر خان فرا ناز نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ہٹ ثابت ہوتی ہے 1990 میں آتی ہے مہا سنگرام فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں گوویندہ وینود کھنا مادوری دکشت نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے ایوریج رہی 1990 میں آتی ہے تقدیر کا تماشا فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں گوویندہ جیتندرہ نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1990 میں آتی ہے اول نمبر فلم اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے ڈیزاسٹر رہی 1990 میں آتی ہے گونہوں کا دیوتا فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں مثن چکرورتی سنگیتہ ڈینی شکتی کپور پارش راول نظر آتے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ایوریج رہی 1990 میں آتی ہے پیار کا توفان فلم اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1990 میں آتی ہے ویرو دادا فلم جس میں عدیت پنچول کے ساتھ ہمیں دھرمیندرہ امریتہ سنگفرا نازم نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ایوریج رہی 1990 میں آتی ہے زخمی زمین فلم جس میں عدیت پنچول کے ساتھ ہمیں جیا پردہ نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ایوریج رہی اور اسی سال کے آخری میں آتی ہے آتش باز فلم جس میں عدیتیا پنچولی کے ساتھ ہمیں شترو گن سنا نظر آتے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ایوریج رہی اگلی سال 1991 میں آتی ہے جیون داتا فلم جس میں عدیتیا پنچولی کے ساتھ ہمیں چینکی پانڈے نظر آتے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1991 میں آتی ہے اکیلا فلم جس میں عدیتی پنچولی کے ساتھ ہمیں مناخشی امریتہ سنگھ امیتہ بچن جیکی شروف نظر آتے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1991 میں آتی ہے ساتھی فلم اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے سپر ہٹ ثابت ہوتی ہے 1991 میں آتی ہے شیو رام فلم جس میں عدیتی پنچولی کے ساتھ ہمیں جیتیندرہ جاوید جعفری سنگیتہ نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1991 میں آتی ہے دشمن دیوتا فلم جس میں عدیتی پنچولی کے ساتھ ہمیں دھرمیندرا ڈمپل کباریا سونا میں نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے بلو ایوریج ثابت ہوتی ہے 1991 میں آتی ہے پاپ کی آندھی فلم جس میں عدیتی پنچولی کے ساتھ ہمیں دھرمیندرا فرا ناز امریتہ چھنگ نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1991 میں آتی ہے وشنو دیوہ فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں سنی دیول نیلم کورتھاری سنگیتہ نظر آتی اوری فلم کلیکشن کے حساب سے ایوریج رہی 1991 میں آتی ہے ہفتہ بند فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں جیکی شروف نظر آتی اوری فلم کلیکشن کے حساب سے بلو ایوریج رہی 1991 میں آتی ہے نام چین فلم جس میں عدیتی پنچول کے ساتھ ہمیں اکتہ ستیش رضا مراد گلشن گروہر نظر آتے ہیں اور یہ فلم کلیکشن کے سب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے روسی سال کے آخری میں آتی ہے لال پری فلم اور یہ فلم کلیکشن کے سب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے اگلی سال 1992 میں آتی ہے یاد رکھی گی دنیا فلم اور یہ فلم کلیکشن کے سب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1992 میں آتی ہے صاحب زادے فلم جس میں عدیتیا پنچولی کے ساتھ ہمیں سنجیدت نیلم کوتھاری نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے روسی سال کے آخری میں آتی ہے تیہلکہ فلم جس میں عدیتیا پنچولی کے ساتھ ہمیں دھرمیندرہ نسدن شاہ مکیش خنہ جاوید جعفری نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے ہٹ ثابت ہوتی ہے اگلی سال 1993 میں آتی ہے چور اور چاند فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں پوجا بھٹن نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ہٹ ثابت ہوتی ہے 1993 میں آتی ہے عدیت پنچولی کی بوم بلاسٹ فلم اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ابو ایوریج رہی 1993 میں آتی ہے مقابلہ فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں گومیدہ فراناز کرشما کپور پارش راول نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ایوریج رہی 1993 میں آتی ہے گیم فلم اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1993 میں آتی ہے جان پر کھیل کر فلم جس میں عدیت پنچول کے ساتھ ہمیں جوئی چاولہ امجد خان گلشن گروور نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے ہٹ ثابت ہوتی ہے اور اسی سال کے آخری میں آتی ہے تحقیقات فلم جس میں عدیت پنچول کے ساتھ ہمیں جیتندرہ سنگیتہ نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے اگلی ساتھ 1994 میں آتی ہے آتش فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ میں سنجیدت روینا ٹنڈن کرشما کپور نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے سپر ہٹ ثابت ہوتی ہے اگلی ساتھ 1995 میں آتی ہے رام شاسترہ فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ میں جیکی شروف نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1995 میں آتی ہے راون راج فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں متن چکرورتی شکتی کپور مدھو نظر آتی ہے اوری فلم کلیکشن کے حساب سے ہٹ ثابت ہوتی ہے 1995 میں آتی ہے دا گمبلر فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں شلفہ شیٹی گوویندہ نظر آتی ہے اوری فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1995 کے آخری میں آتی ہے سرکشا فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں سنل سیٹی سیفالی کھان مونی کا دیویا دتا نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے بلو ایوریج رہی نائنٹین نائنٹی سکس میں آتی ہے کھلونا فلم اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے نائنٹین نائنٹی سکس میں آتی ہے زوردار فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں گوویندہ نیلم کوتھاری نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1996 میں آتی ہے مقدمہ فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں ونو دکھنا نظر آتے ہیں اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1996 میں آتی ہے مافیا فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں دھرمیندرہ نظر آتے ہیں اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1996 میں آتی ہے جنگ فلم جسمی عدیتیا پنچولی کے ساتھ ہمیں مطن چکرواتی اجیز دیوگن رمبا نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے بلو ایوریج رہی روسی سال کے آخری میں آتی ہے ایک تھا راجہ فلم جسمی عدیتیا پنچولی کے ساتھ ہمیں سنل سیٹی سیفا علی خان، نیلم کوتھاری نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے فلاپ ثابت ہوتی ہے اگلی ساتھ 1997 میں آتی ہے یس بوس فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں شیروک خان جوئی چاولہ نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ہٹ ثابت ہوتی ہے 1997 میں آتی ہے ہمیشہ فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں سیفہ علی خان کوجول نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ڈیداسٹر رہی 1997 میں آتی ہے جوڑی دار فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ ہمیں مطن شکرورتی نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1997 کے آخری میں آتی ہے گونڈہ گردی فلم جس میں عدیت پنچولی کے ساتھ دھرمین درہ نظر آتے ہیں اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلپ ثابت ہوتی ہے اگلی ساتھ 1998 میں آتی ہے زنجیر دا چین فلم اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1998 میں آتی ہے دیوتا فلم جس میں عدیتیا پنچولی کے ساتھ ہمیں مثن چکرورتی نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1988 میں آتی ہے ملیٹری راج فلم جس میں عدیتیا پنچولی کے ساتھ ہمیں مثن چکرورتی نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1988 میں آتی ہے ہفتہ وصولی فلم جس میں عدیت پنچول کے ساتھ میں جیکی شروف مدو نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ڈیزاسٹر رہی اگلی ساتھ 1999 میں آتی ہے آیا دوفان فلم جس میں عدیت پنچول کے ساتھ میں مثل چکرورتی روی کیشن گلشن گروور نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1999 کا آخریم آتی ہے بین نام فلم جس میں عدیت یا پنچولی کے ساتھ ہمیں متنچے کرورتی نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے